بنیادی طور پر آج آپ کو یہاں کے ذہمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ جن اہم ہیلپ سے ریلیٹیڈ افور کے جن کا ڈاریکٹ ملکہ نہیں کے واسطہ ہمارے کنکلونٹی کی صحیح سے ہے اس پارے میں بات کی جائے پہنے ڈاکٹر عدیق صاحب نے ای 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 بی سرپی نیرشت نے پولیو کے سمن میں آپ سے بات کی کہ پولیو کی نوٹ کام کے لیے اشد ضروری یہ بات ہے کہ ہم والدین میں یہ شہر کو اجاغر کریں کہ وہ اپنے 15 سال سے کم عمر بجے میں جو زیادہ دینے کے پولیو کو شکار بننے کا اعمال جنہی ہوتا ہے ان کی بر وقت رپورٹنگ جو ہے ہیلپ سسٹم میں یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سبکاری ہسٹالوں سے شکریہ دوکٹرز ہیں یہ سبکاری ہسٹالوں میں اس کی رپورٹن ہو جائے گی تو ہم اس بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس میں مالک ہی طرح پر روپ کام کے لیے اس کو پیس کے مطابق اندامہ دوکٹرز ہیں تو اس جن میں میں یہ ایری پیس پرزو کروں گا کہ کوئی بھی حکومتی پروگران جو کہ عوام کی صحت سے مطلبہ ہو اس وقت تک وہ کامیابی سے مطلب نہیں ہو سکتا کہ جب دو سٹیپ پر عوام الناس یا کمیونٹی کو اس میں پارٹیسپیشن ان کا جو ہے وہ نہ کیا جائے اور ان کو موٹیویٹ نہ کیا جائے تو بجاندی طور پر آپ کو سارے جو آپ کے دشریف کرما ہیں لوگ آپ کی بات مانتے بھی ہیں اور آپ کا ڈیلی انٹر ایکشن جو ہے ان کے ساتھ بہت سٹرانگ ہوتا ہے تو ہم یہ دیویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ڈیلی میٹنگز میں اپنے ڈیلی جو آپ کا کمیونکیشن ہوتا ہے پبلک میں ان میں یہ میسیج یونٹ شکل ڈاؤن کریں کہ عوام کی سیپ کی مفاد میں یہ ضروری ہے کہ اس کا دکھولیوں کی اگر بات مہت سکترہ سال سے کم عورت جتنے بھی بچے ہیں ان میں اگر ڈھیلہ ڈالا پالے یا جسم کے کسی بھی حصے کی معذوری جو ہے ہمارے دین کو لگتی ہے تو قدارہ اس میں دیر نہ کریں پوری چورت پر اپنے علاقہ کے ہیلس سینٹر پر جو کہ کورن سینٹر میں ہے وہ اس سے ضرور رپورٹ کریں کیونکہ ہمارا یہ نیٹ برگ ہے جب آپ اس سینٹر پر آئیں گے تو پوری چورت پر اس کے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اپنے علاقہ پر کوئی سکتر پولیو کا کیسی وجود ہے دیکھیں پولیو وائرس جو ہے اس نے کسی بھی جانور کی شکل میں یا کسی انسان کی شکل میں سانے نہیں آنا کہ وہ سانے آگا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ پولیو وائرس موجود ہے اس نے اگر اپنی موجود کی ظاہر کرنی ہے تو وہ مختلف بیماریوں کی شکل میں ظاہر کرنی ہے لہذا پولیو سے ملتی جوتی جتنی بھی بیماریاں ہیں ہم ان کا بنیادی طور پر ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا مطلب تمام جو مشتبہ قیسز ہوتے ہیں ان کا ہم سٹون کلچر این آئی ایک سلام آباد اس وقت سے کروا کے ہیں یاد رہی کہ پولیو کا کنفرمیٹری ٹیسٹ پوری دنیا میں جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے انتاثرہ فرد یا انتاثرہ بچے کا سٹون کلچر کروایا جائے نیشنل انسٹوٹ آف ہیلت اسلام آباد سے اور پورے پاکستان میں ایک ہی یہ لیبارٹری ہے جسے پبلک ہیلت لیب کہتے ہیں جہاں پہ اس ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے لہذا پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بجائے یا اپنا ٹائم اور پیسہ خرد کیے بغیر جب ایک گورنمنٹ نے آپ کو فری آف کاؤسٹ ایک فیسیلٹی دی ہے میری یہ ریکویسٹ ہوگی سیو ہیلتھ سبودہ کی بہاد پر کہ پلیز اپنے تمام بچے جو اتانا کہاتا ہے سموزی مرض کا شکار ہونے لگیں یا جن جو مشکوک کیسزوں کے جس میں ڈاکٹر یہ سسپیکٹ کریں کہ یہ مشکوک کیس ہے اس کا جو ہے ٹائملی ہمیں ہیلتھ کے سسٹم میں اس کی رپورٹنگ کریں تاکہ ہم ٹائملی اس بچے کو انویسٹیکیٹ کر کے اس کی فردر ایس او پیس کے مطابق اگے فردر جو ہے وہ کام اپنا کر سکے تو یہ تو یہاں تک تو تھا اس کے حوالے سے کہ پولیو کی انصداد کے لیے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ لوگ اس میں انتہائی معامل ثابت ہوں گے پبلک میں شعور اجاغر کرنے میں کہ والدین اپنی غفت یا لاپروائی کا ثبوت نہ دیں کوئی کسی بھی ایسی سیچویشن میں جب بچے کے جسم کے کسی بھی حصے میں کمزوری یا فالج کا وہ بشبار ہو رہا ہے بچہ تو اس بچے کو فوری طور پر اپنا ہیلتھ رپورٹمنٹ کے ہسپٹل میں لاکے اس سسٹم میں اس کا ڈیٹا انٹر کروائیں تاکہ ایس اوپیس کے مطابق فردر اس بیماری کا جو روک تھا میں اس کے لیے جو ہے جفاسی تابعات ان کو امنی جامعہ جو ہے وہ پہنایا جا سکی دوسری بات جی آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا نونسون کا سیزن جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پاکستان میں خاص طور پر اور خصوصی طور پر ہمارا جو کہنے کے پنجاب ہے صوبہ پنجاب میں ڈینگی کا آپ نے سنا ہوگا کہ آئی کل بہت زیادہ دور دورا ہے اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آپ کو ڈیلی مطلب ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا بھی میسیج آپ تک یہ پہنچا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے یہ ہے کہ کوئی بھی حکومتی پروگرام جو ہے اس وقت تر کاویابی سے مطلع نہیں ہو سکتا کہ جب تک کمیونٹی خود اس میں انوال نہ ہو تو گھروں کے اندر ہمارے جو کہنے کے انہیبیٹٹس ہیں گھروں کے جو لوگ ہیں ہم نے پبلک میں شہور اس سر تک پیدار کرنا ہے کہ گھروں کے اندر ڈینگی کی افضائشگاہیں جو ہے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ ایک ایسا مچر ہے ڈینگی مچر کے جو جس کی اٹھائیس دنگ کی ایوریج لائف ہوتی ہے جی اور اس میں پانٹ سو سے ایک ہزار انڈے وہ دیتا ہے ڈینگی خطتناک اس لیے ہے چار انتہائی اس کے بارے میں خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں اور وہ کیا ہیں کہ ڈینگی کو کیوں اتنا زیادہ فبلک ایل تیشو کے طور پر لیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آج تک ڈینگی کے خلاف کوئی موثر ویکسین نہیں بنی نمبر ون دنیا میں آج تک کوئی ایسی دوائی انٹری وائرل ڈرگ ایجاد نہیں ہوئی جس کے استعمال سے ڈینگی وائرس کو ہم کیل کر سکے کولیو میں ہمارے پاس کیا ہے ویکسین موجود ہے ڈینگی میں ہمارے پاس کیسین موجود نہیں ہے تھرڈ ون اگر دیکھا جائے جی تو اس وائرس کا کوئی ایسا انسیکٹی سائیڈ یا دیراسیم کچھ دباہ موجود نہیں ہے جس کے استعمال سے ڈینگی کے ایگز کو ہم ختم کر سکے اور چوتھا انتہائی خوفناک اس میں پہلو یہ ہے اور وہ کے ایک مچھر جو کہ اگر ادانہ خاصتہ پہلے سے انفیکٹڈ ہے یعنی کہ اس کے جسم میں ڈینگی وائرس موجود ہے وہ پانچ سو یا ہزار انڈے اگر اٹھائیس دن کی ایوری کلائش میں دے رہا ہے تو ان تمام انڈوں میں بھی ڈینگی وائرس موجود ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈے جب پھر بالک مچھر جب انہیں مناسب محول ملے گا اور وہ بالک مچھر کا روپ دھارے گئے تو وہ ہمارے لئے کتنی خوفناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں ڈرگ ہمارے پاس انڈی وائرل کوئی ڈراغ اویلیبل نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی ویکسین اویلیبل ہے نہ کوئی ایسا انسیکٹی سائٹ ہے کہ ہم اس کے ایگز کو کل کر سکیں ایک ہی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ٹیمپریچر پھرانڈیگری سنٹیگریٹ سے لے کے فورٹی ڈیگری سنٹیگریٹ تک ہوتا ہے اور ڈینگی ایگز اگر کہیں پہ یا ڈینگی کے انڈے موجود ہوں ان کو اگر چمچ کے برابر پانی تین سے چار دین اگر مل جائے اور وہاں پہ ڈینگی ایگز یعنی کہ ڈینگی مادہ مچھر نے اگر انڈے دیئے ہوئے ہیں اور وہ مطلب کہنے کہ وہاں پہ اگر انڈے تھے اور چمچ برابر پانی چار سے پانچ دین اگر ان کو مل جائے تو یہ آسانی سے ڈینگی لاروہ میں کنونٹ ہو جاتے ہیں وہی انڈے جو ہیں اور یہ ڈینگی لاروہ پھر اس کے بعد جب بن جاتا ہے ایک دفعہ پھر دو سے تین دن میں بالگ مچھر کا روح دھار لیتا ہے یاد رہے جب ایک دفعہ ڈینگی مچھر بالگ مچھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر ہم اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی الیمینیشن وہ ممکن نہیں ہے ہم جتنا وقتی سپریٹ کر رہے ہیں لہذا ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں جو ٹائم ٹیڈرڈ ہے اگز ہمیں ویسے نظر نہیں آتے ڈینگی کے کیونکہ وہ آنکھ سے مائکروسکوپک سٹرکچرز ہیں مائکروسکوپ سے وہ نظر آتے ہیں اگز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پورٹنٹ انسیکٹی سائٹ یا جرسیم کچھ دوار نہیں ہے اور موسمی موسم پہ ہمیں خود اعتبار نہیں ہے وہ ایک قدرتی فینامینا ہے پندرہ سے چالیس ٹیگری سنٹیگریٹ یا ٹیمپریچر ہوگا تو اس کے لیے موضوع ترین سازگار ترین حالات ہوں گے خاص طور پر اس وقت جب پانی کا اکٹ یا پانی کا ذخیرہ یا ایون میں نے جیسے پہلے عرص کیا کہ چمچ کے براہ پر پانی اگر موجود ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی الارمک سیچویشن ہو سکتی ہے لہٰذا ایک ہی ہمارے پاس ٹول ہے جس کی بدولت ہم انسزادہ ٹینگی کی کاروائیاں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے اسلام کی گولڈن تعلیم ہے کہ ات تحور شطر علیمان ہم صفائی نسٹریمان ہے ہم اپنے محول کو صاف رکھیں محول کو خوشک رکھیں محول کی جو کہنے کے گندگی ہے اس سے ہم اجتناب کریں تو جب تک ہم گھروں میں باہر اپنے محلوں میں اپنی کالونی میں اپنے شہر میں مطلب ہم صفائی کے جو اسلام کے جو ذریعے سولے ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک بات نہیں بنے گی تو آج کے اس سیشن کے حوالے سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم نے گراؤس ڈیوٹ لیول تک تمام پبلک تک یہ میسیج جو رہا ہے یہ ٹرگل ڈاؤن کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں اگر خدا نہ کرتا ہے کہیں پہ مچھر کی افضائشکائیں موجود ہیں تو انہیں پلیز ضرور طرف کر دیں جیسا کہ بارشوں کا موسم ہے تو گھروں میں نے آپ سکا کہ چمچ برابر پانی بھی اگر چار سے پانچ دن موجود ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو چھتوں کے اوپر سپیشل ہمارے جانے پرینڈ کیا ہوتا ہے ہم کارٹ کے بار گھرتا جو ہوتا ہے چھتوں پر بیٹھ دیتے ہیں اور وہی پانی جب بچوں کے ٹوٹیوں میں کھلونے تک جب وہاں پہ کٹھا ہو جاتا ہے تو وہ مچھر جو ہے وہاں پہ اگر لاغا موجود ہو تو کیا کہتا ہے مالی مچھر جو اس کا روح کو دھار لیتا ہے اخر ہمارے لیے صورت حال انتہائی خطرناک بن سکتی ہے تو ایک حقیر مخلوق جس سے کہ ٹینگی مچھر کا نام دیا جاتا ہے وہ اتنی پرٹیکولر ہے اتنی مقصود ہے کہ اپنی بقا کے لیے وہ ہیومنز کو بائٹ کرتی ہے یہ انسان کو کٹتی ہے یہ کہتے ہیں جی تحقیق نے یہ کہا ہے کہ انسانی خون جو ہوتا ہے انسانی بلڈ اس کی وجہ سے آگے مچھر کی بردر اس کی بقا کا داروں مدار انسانی خون کے خاص پروٹین پہ ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک حقیر مخلوق جو کہ مچھر وہ اتنی پرٹیکولر ہے اتنی مقصود ہے اللہ رب العزت نے انسان کو تو اشرف مخلوقات بنایا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک مخلوق حقیر جو کہ اتنی پرٹیکولر اپنی سربائیول کے بارے میں ہے تو ہمیں چینگ کی بانسری نہیں بجانی ہے ہم نے اس کے خلاف یہ جو قومیٹ نے جہاد شروع کیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار انفرادی طور پر اور اتماعی طور پر ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ ڈینگی کی روک تھا یہ ڈینگی کسی کی کوئی مطلب کہنا انفرادی نہیں ہے ڈینگی مچھر نے نہیں دیکھنا کہ میں جس کو کارٹ راؤں گا گریڈ بائیس کا آفیسر ہے یا کھیکوں میں حل چلانے والا انسان ہے ایسا نہیں ہے تو جب تک ہم عوام میں یہ شعور اور بیداری جو ہے یہ پبلک اویرنس کو پروموٹ نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی میری ایری پیش